ابھی میں آپ لوگوں کو پرانے زمانے میں جو کیتوں کو سرپ کرنے کا جو عالی ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہ دیکھو بھائی صاحب یہ پانی جاتے ہیں کیتوں کو یہ دہی ہم گھر پر ہی بناتے ہیں دکان کے لیے تو یہ چھک کرے بھائی صاحب ماشاءاللہ کتنے پیارے آئے ہیں اور اس سائٹ سے چھک کرے بھائی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا اولا کرتے ہیں جی شروع ابھی بس میں اس راستے پر جا رہا تھا یہاں پر تھوڑا سا ریسک کرنے کے لیے میں رک گیا ماشاءاللہ گاؤں کی ماحول بہت اچھا ہوتا ہے بہت پرسکون ماحول ہوتا ہے تو ان ساری باتوں کے علاوہ میں آپ لوگوں کو دو تین چیزیں دکھانے والا ہوں سب سے پہلے تو یہ کوا ہے اس چیز پر اندر سے پانی باہر کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ٹرائی کر رہا ہوں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا یہ لوگ کیسے کرتے ہیں ٹھیکے پھر اپنے ضروریات اور اپنے استعمال کے لیے بہت کازہ پانی ہے ماشاءاللہ یہ دے گے بھائی صاحب اس کے علاوہ یہ چوٹا سا مسجد ہے اس میں لوگ نماز ادا کرتے وہاں سے لے کر اندر تک یہ سارے شاہد کے مکیوں کے ڈبے اندر ایک بھائی جان چیک اپ کر رہا ہے شاہدوں کی اور مکیوں کی تو آئیے دیکھیں گے سامنے دیکھو بھائی صاحب وہ بھائی جان مکیوں کی جو سٹنگ ہے وہ کر رہے ہیں بہت ہی ڈبے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو پرانے زمانے میں جو کیتوں کو سرپ کرنے کا جو آلہ ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا یہ ڈبے ہیں اور وہاں پر یہ آلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر لوگوں نے پہلے زمانے میں بیل بانتے تھے اور اس جگہ پر گمتا تھا بیل اور اس کے علاوہ اس نالیوں سے پانی اس ڈبوں میں باہر آتے تھے تو یہ پانی ادھر آ رہے تھے اور پھر جاتے تھے کیتوں کو اور اسی پانی سے وہ سارے کیتیں سراب ہوتے تھے یہ دیکھو بھگی صاحب یہ پانی جاتے ہیں یہ چوٹا سا جو چوپال ہے اس میں مال مویشی رکھتے ہیں یہ چیز جو بنایا ہوا ہے یہ دیوار چوٹا سا تو اسے اس سائیڈ پر چارہ ڈالتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز اس پر جانور بانتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو دوسرا وہاں پر تیسرا چھوٹا پانچوہ سب سے پہلے تو یہ کوترے کی مشین اور اس کے علاوہ یہ سارے سامان آپ دیکھ سکتے ہیں چت کی حالت دیکھو بھائی صاحب روٹ کے قریب یہ ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون ماحول ہے یہ دیکھو بھائی صاحب ماشاءاللہ ابھی میں دوپہر کا کانا کا رہا ہوں ہم لوگوں نے آج پکایا ہے چھکن اور آلو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ روٹی بھی ہے یہ چٹنی ہے اور گرمی ہے تو تازہ پانی بھی ساتھ لے آیا ہے اس برتن میں توڑا ڈالیں گے اور کانے سے پہلے پانی پینگے سکانی ربی شرابن پہدورا الحمدللہ کانا کایا گر پر ابھی میں آیا ہوں اپنے دکان ابھی ابھی بس تہی بھی لے آیا بند کر رہا ہوں پیکٹوں میں السلام علیکم سالار خانسنگ گئے سرکی سباکارو بسم اللہ تو سالار کیلئے یہ بوتل لے لیا یہ لے لو بھائی جان ٹھیک ہو گیا یہ دہ ہی ہم گھر پر ہی بناتے ہیں دکان کیلئے تو یہ چیک کرے بھائی صاحب ماشاءاللہ کتنے پیارے آئے ہیں اور اس سائٹ سے چک کرے بھائی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے وہاں پر دہی بن کر رہا تھا تو گر سے چھائے آیا اسٹے فائی پر بیٹھیں گے بسم اللہ حاشمہ سالے جوس درچہ زویدے تاریخ ماشاءاللہ 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 کے لئے ایک جوس لینا ہے یہ جی چاریس والا جوس ہے یہ لے لو بیٹا یہ لے لو دوالہ دوالہ تاریخ زویدے لگا تاریخ زویدوں میں شرمی کی ماشاءاللہ جوس دے خوخی ہاں الحمدللہ الحمدللہ دہی کا کام ہو گیا تمام ابھی ہم لوگ روانہ ہو گئے ہیں مدرسہ تو راستے پر دوب بہت تیز لگ رہی ہے تو پیاس لگ رہی ہے محمد حمد محمد صحب اللہ وہاں پانی پی رہا ہے ماشاءاللہ پرپیکٹ تازہ پانی ہے میرے لئے پانی لے آیا محمد اللہ نے پانی پینے کی دعا ساکانی ربی شراب محمد صحب اللہ محمد صحب اللہ محمد صحب اللہ الحمدللہ الحمدللہ سائیکل میں جو ملڈ والا لاک تھا تو میں نے گھر پر وہ بھول گیا تو ابھی ابھی یہ بچہ بلایا اس کے پاس یہ والا لاک ہے یہ ایکسٹرائے پاللڈیس کا جو سائیکل ہے یہ یہاں پر لاک کیا ہے اس دونوں نے تو اس بچے سے یہ لاک لے لیا دو تین گھنٹوں کے لیے اور چابیا اس بچے کو دے دوں گا محمد عبدالللہ نے ہمارے جیسے نیلے کلر کی سوٹ پہنایا ہے جیسے کہ بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں دکان کا وہ والا جگہ جو ہے اس نے ٹھوڑا ٹھوڑا سا ساپ کیا عبدالللہ ادھر نے شوئی ہاں خوب نظر لو تو یہ والا جگہ ساپ ہو گیا گن وہاں پر شپ ہو گیا اور دکان کے شٹر کے قریب وہاں پر ٹھوڑا سا گن وغیرہ ہے یہاں پر ہم لوگوں نے گھڑ کی بوری رکھی ہوئی ہے اور اس سائٹ پر چاول یہاں جاؤ پنکے کے نیچے بیٹھا گرمی ہے بھائی صاحب تو پنکے کے نیچے عبدالللہ بیٹھ گیا گرمی دوشبہ ہاں 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 جو اس پکیلان دیکھئے نا سہیدہ ابھی محمد عبدالللہ کیک کی سٹنگ کر رہا ہے علماری میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ڈبے خالی ہو گئے اور ایک ڈبہ اس کے ہاتھ میں ہے تو وہاں علماری ماشاءاللہ برا ہوا اس سے پہلے یہ خالی تھا تو یہ دو ڈبے وہاں پر رکھ دیا اور اس کے علاوہ یہ تیسرا ڈبہ ماشاءاللہ علماری برا ہوا کیرکو سے دوب دیکھو بھائی صاحب بہت تیز ہو گئی ہے روڈ پر کوئی بھی نہیں ہے اور اس سائٹ ہمارا دکان ہم لوگوں نے پردہ بھی لگایا ہے ٹھیک ہے یہ اس لئے لگایا ہے کہ اندر اس میں سویٹ ہے یہ گولی وغیرہ یہ سویٹ جو ہے پھر وہ خراب ہو جاتا ہے ہم لوگ آئے ہیں قبرستان میں اپنے امی کے قبر پر پاتے خوانے کے لئے آیا ہوں ہمارے ساتھ محمد عبداللہ محمد صحب اللہ بھی آئے ہیں تو وہاں جائیں گے محمد عبداللہ محمد صحب اللہ کے نانی ہے راضے لکھا جائیں خوالر شو راضے صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ میں نے تو پاتے خوانے کیا ابھی محمد عبداللہ محمد صحب اللہ پاتے خوانے کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھو بھائی ساب سارا یہ قبرستان ان سارے قبرستان والوں کے لئے دعائیں کریں کہ اللہ رب عزت سارے کو مغفرت نصیب کریں دعا مکڑا دعاوں کے راضے الحمدللہ پاتے خوانے ہو گیا ابھی میں جانے والا ہوں اپنے گھر تو سورج بہت تیز ہے اے لکھ میں نے پہن لیا اے لکھ روینا قرزے تب ہی نا قرزے پھلاو دیکھو اس راستے پر ہم جائیں گے الحمدللہ ہم لوگ پونچ ہو گئے اپنے گاؤں لکھ کیا بھائی ساب آج کا لکھ یہی پر اینڈ کرتے ہیں پسند آئے ہو تو لائک کر دینا اینڈ چینل پہنائے ہو تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس لکھ میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھئے بہت ساری دعاوں کے ساتھ محمد عامر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ